محبت کا بکرے والا صفلی جادو شتانی عمل جس میں آپ نے دو کالے بکرے جو فل کالے ان کی بھیند دینی ہے جو کہ جناتی بھیند ہوتی ہے خود زبا کر کے آپ نے چلتے پانی میں بہانا ہے اور ان کی دو جو سریعہ ہوں گی وہ اپنے ساتھ لے آنی ہے اور ان کو اپنے پاس عمل میں استعمال لانا ہے اور بفل جو ہے وہ بالکل کالے رنگ کا ہو اس کے بعد جو ہے اپنے جو تاویز جو باندھنا ہے تاویز جو ہے وہ لکھنا ہے وہ محبت کی ساتھ میں محبت کے دن جو ہے زہرہ یا مشتری کی ساتھ میں لکھا جائے گا جو آپ نے بکرے کا خون لیا تھا اسی جو ہے وہ اسی سے آپ نے تاویز لکھنا ہے اس کی سیائی بنا کے زافران کے ساتھ جو ہے اپنے یہ عمل لکھنا ہے محبت کی ساتھ میں اور تاویز لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے پتلہ جو بنایا ایک جو ہے وہ فرضی جو اپنے محبوب کا پتلہ بنایا اس کو اپنے تاویز پہ رکھ کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے سوئی سے دھم کر کے نمو کے ساتھ لگانا ہے تاکہ جو عمل میں رکاوٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس پہ کوئی بھی خوشبودار چیز جو ادھر ہوتا ہے یار کے گلاہ وہ آپ نے چھڑک دینا ہے تاکہ یہ جو ہے خوشبو اس میں جنات کو اپنی طرف لاتی ہے اور جس عمل کے آپ عامل ہیں یاد رہے اس میں وہی آپ نے پڑھنا ہے جس کے جنات و موقعات آپ نے حاضر کیوں گے پہلے سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل آپ نہیں کر سکتے جب آپ یہ سارا کر رہے ہوں گے اس کو باندھیں گے اچھی طرح سے اور آپ نے جو پکرے آپ نے زبا کی ان کی سریوں کے اوپر سے آپ نے اس کو پھیرنا ہے اچھی طرح سے تاکہ اور اس دوران بھی آپ نے عمل کا ورد جاری رکھنا ہے اور تصوروں کے مطلوب پر اثر ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ جو ہانڈیاں ہیں اس ہانڈیوں میں یہ دونوں سریاں ڈال کے اور یہ پتلا بھی پورا جو ہے اپنے سارا کچھ ایک ہی جگہ پرانی قبر میں ٹفن کر کے آ جانے ہیں یہ ایک رات کا عمل ہے جو اپنا اثر جو ہے وہ سو فیصد ایک رات میں ہی دکھا ہے موسیقی